اسلام علیکم پیارے دوستو ایک سامپ اپنے زہر کی تعریف کر رہا تھا کہ میرا دسہ پانی نہیں مانتا پاس بیٹھا مینڈک اس کا مزاق اڑا رہا تھا کہ لوگ تیرے خوف سے مرتے ہیں زہر سے نہیں دونوں کا مقابلہ لگ گیا تیہ یہ پایا کہ کسی رہگیر کو سامپ چھپ کے کاتے گا اور مینڈک سامنے آئے گا دوسرے رہگیر کو مینڈک کاتے گا اور سامپ سامنے آئے گا اتنے میں ایک رہگیر گزرا اس مصافر کو سامپ نے چھپ کے کاتا جبکہ ٹانگوں سے مینڈک پھدکے نکلا رہگیر مینڈک دیکھ کے زخم خو جا کے تسلی سے چل پڑا خیر ہے مینڈک ہی تھا کیا فرق پڑتا ہے دونوں اسے دور تک جاتا دیکھتے رہے اور وہ صحیح سلامت چلا گیا دوسرے رہگیر کو مینڈک نے چھپ کے کاتا اور سامپ پھن پھلا کے سامنے آ گیا مصافر دہشت سے فور ہی مر گیا دنیا میں ہر روز ہزاروں افراد مرتے ہیں جن کو دیگر امراض ہوتے ہیں یا کوئی بھی مرض نہیں ہوتا جبکہ اس بماری کی شرع موات اس کا عشر شید بھی نہیں ہے خدارہ سوشل میڈیا پر میوسی مت پھیلائیں مسلمان موت سے نہیں ڈرتا جب موت ایک اٹل حقیقت ہے جس نے نہ پغمبروں کو چھوڑا نہ ولیوں کو موت جب ہر حال میں آنی ہے پھر اس بماری سے ڈر کیسا احتیاط لازم ہے کریں لیکن خوف کو خود سے الگ کر دیں خوف اور میوسی سے انسان کے قوت مدافت ختم ہو جاتی ہے جو کسی بھی بماری سے لڑنے کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے اس بماری کے ہزاروں مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں موت اس کو آتی ہے جس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوتے ہیں یہ بماری چھوٹ کا مرض ہے ایک دوسرے سے لگتا ہے احتیاط ضرور بڑھتے ہیں لیکن اس خوف کو ذہن میں بٹا کر موت سے پہلے اپنی زندگی کو موت سے بتر نہ کریں جینے کی امن خود میں پیدا کریں گے تو کوئی بماری آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی اللہ وہی دے گا جس کی اس سے امید رکھتے ہو اللہ کی شان ہے کہ وہ آپ کی امنگوں پر پورا اترتا ہے اچھی امید رکھو گے تو اچھا ہی ہوگا ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل ابوٹ ایوری تنگ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ اس طرح گیان والی نئے ویڈیو کو نوٹکیشن آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ